اور اسے ڈنڈوں سے اور مطلب جو چیز سامنے آئی ہے نا چمچوں سے ڈنڈوں سے سلافوں سے کمر پر گہرے زخم اس کے آ چکے ہیں اور یہ ہوا کہا ہے اس انسانیہ سوز واقعے نے کوئی کیا آپ اس موارے میں ہم بتایا آپ کو ڈاکٹرز بھی دیکھ کر حیران رہ گئے جب اس کی والدہ بچی کو رابلپنڈی کے علاقے میں ہوا ہے واقعہ لے کر گئی اسپطال تو ڈاکٹرز نے کہا what is going on ڈاکٹرز نے پھر پولیس بلائی کہ اس بچی کے ساتھ ہوا ہے کیا لٹرلی وحشت انگیز مناظر تھے دہشت انگیز یہ مناظر تھے اس سے بھی زیادہ سوز پر آتی ہے کہ تشدد کا یہ الزام ایک ایسی خاتون پر لگ رہا ہے جو سبل جج آسم حفیظ کی اہلیاں ہیں مطلب آسم حفیظ صاحب کی اہلیاں کے اہل خانہ یا خاندان والے ذرا بتا سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کس کرد میں کزری ہے جو اپنے گھر میں ملازمہ کو تقریباً عدموا کر دیں مطلب تھوڑا سا اور اگر تھپڑ مارتی تو وہ بچی مر جاتی اور یہ قاتل بن جاتی ہے مطلب کہ اتنا مار چکے ہیں کہ اس کے بعد کوئی خوک بھی کوئی مارے تو اس بچی نے مر جائے ہو جانا تھا اور جب میں سنتی ہوئے کیا ہے تو کسی بچے پہ پہ یا کسی ینگسٹر پہ یا کسی اڈنٹ پہ بھی اگر آپ کوئی جانور چھوڑ دے کوئی کتے چھوڑ دے نہ تو پھر بھی یہ حال نہ ہو جو انسان ان بچیوں کے ساتھ کر رہے ہیں آہ اینڈس اس آئی تینک پرہیس سیکنڈ ٹائم جو ہم نے اس بیگراؤنڈ کے ایفلونٹ لوگ نمبر ون ایفلونٹ لوگ جنج تھے نا میرا خلال ہے جی بلکل وہی باری مجھے بات یاد آگئی ہے وہاں سے یہ خبر نکل بھی ہے تو ہی سٹارٹ وانڈرین کہ اگر پڑے لکھوں گا یہ حال ہے کہ جن کو یہ نہیں باتا کہ گھر میں لوگوں کو کسنا ٹویٹ کرنا ہے جو آپ کی ملازمت میں ہیں جو بچیاں ہیں اون تو یا امشور یہ انڈر ایج بچی ہوگی کہ آپ نے اس کو ملازم رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے کہ بچپن میں آپ لوگ کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ اتنا ٹراما آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو پاس آن کر رہے ہیں یہ جات صاحب آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کا بدلہ سارا اس بچی پر نکالتی رہی ہے تشدر کا موقع آپ بطلب ان لوگوں کا بقایتہ علاج ہونا چاہیے ان کو پاگل خانے میں داخلی کرا کر ان سے پوچھ کر چونی چاہیے کہ what went wrong here کہ آپ ایک انسان جانوروں سے زیادہ جانوروں کو بھی کیا آپ یہ تو مثال بھی obsolete ہوگئی ہے یہ obsolete ہوگئی ہے یہ جانوروں سے بات پر سلوک مطلب جانوروں سے کیوں آپ بت سلوک کی کریں کیا بندہ اس پہ کہے اسلام آباد کے تھانا ہمک میں درج کیا گیا ہے مقدمہ چودہ سالہ ہے بچی ہے رزوانہ اس کا نام ہے case in point ایک ٹو انڈرے چودہ سال کی بچی کو آپ نے اپنے گھر اچھا بیسی ہی دس ہزاروں میں مہانہ تلخواہ پر رکھی گئی تھی بچی چھے ماہ سے یہ ان کے گھر کام کر رہی تھی گھر کی ملازمت تھی بچی سے ملاقات کے لیے آنے پر معلوم ہوا کہ وہ حب سے بیجا میں بدترین تشدد کا شکار ہے یہی نہیں سیل جج کی اہلیہ مبینہ طور پر بچی کا گھلا دماتی رہی جس کی وجہ سے نشان موجود ہے اس کی گھلے پر پرمننٹ مارکس بن گئے ہیں کون ہو تم عورت کیا ہو رہے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا جو تم آگے یہ کر رہی ہو مجھے تو یہ ایک case study بننا چاہیے اور بائی توئے آپ کو یاد دلا دیں کہ اس سے پہلے بھی ہو چکے جس کا اب ہم ذکر کر رہے تھے وہ ہوا تھا دوہزار سترہ میں بچی کا کیا کہنا ہے ذرا آپ اس کی زبانی سنیں اس حالت پہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کسی سے کام ہوگا مطلب پسلیاں اس کی توڑی ہوئی ہیں ناخن اس کے نکالے ہوئے ہیں دانت اس کے ہیں نئی سر پہ اس کے اتنے زخم ہیں اتنے زخم ہیں کہ ان میں کیڑے پڑ گئے ہیں تو کام کرائیں گے آپ اس حالت میں یا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کسی سے کام ہوگا اور چلے یہ خاتون تو ذہنی مریض ہیں نین پاگل ہیں پوری پاگل ہیں جنونی ہیں جو بھی ہیں ان کو مطلب گھر پہ نہیں ہونا چاہیے it is not safe کہ کسی محلے میں کسی گھر میں کسی علاقے میں رہے باہر جا کر گلی میں کسی کو پڑ جائیں کسی کا سر پھاڑ دیں کسی کو کاٹ کھائیں کیا آپ ان سے بھائیت کر سکتے ہیں تو ان کے میاں تو نوکری بھی موجود ہے نا وہ تو انصاف پرام کرنے کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے میاں کون ہی نظر آرہا کہ آپ کی بھی بھی پاگل ہیں یہ جو ان لوگ کے دوستوں کو ابھی پتا چلا ہوگا کہ یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے میں تو کہتی ہوں گانیاں دے جا کے ان کے گھر پہ ان کے گھر کے باہر جا کے ایک موجہ نکال لے کے یہ کہ بڑے سوسائٹی میں تو آپ لوگ جس طرح پھرتے ہوں گے اوپیسی سٹیٹرز تو ہے ہی تو گھر کے اندر کیا کر رہے ہیں اوکی سو دس رمائنج بھی اوپ دوہزار سترہ میں اور یہ بھی ہم نے کافی وابیلہ ادھر مچایا تھا لیکن دیکھ ہی لیں کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے تحیبہ نامی بچی آپ کو یاد ہوگا اس کو بھی بہت بوری طرح تشدد کا تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کا الزام بھی ایک سابق جج کی اہلیہ پر ہی تھا برکل یہ ججوں کی وائیڈز جو ہیں یہ what's wrong with you what's going on آپ لوگ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کہ آگے آپ یہ پاسپون کر رہے ہیں سابق ایڈشن ججتے رانہ خورم علیہ اور ان کی اہلیہ ماہین زفر کو ایک ایک سال قید اور پچاس پچاس ہزار جرمانی کی سزا سنائی گئی پچاس ہزار پوڑے بھی پڑھنے چاہیے تھے ساتھ ساتھ I'm sorry to say کہ حالت ہو نا تو پچاس ہزار دیں بڑھ مجھے نہیں سمجھا رہا کہ آپ کی اہلیہ یہ کر رہی ہیں ججت صاحب اور آپ تو کس منصب پر فائز ہیں آپ تو قاضی ہیں آپ یہی دیکھ لیجئے آپ اپنے گھر میں اپنے معاملات آپ ٹھیک نہیں کر پائے مطلب اگر کوئی ذہنی مرض تھا آپ کی اہلیہ کو لاحق تو آپ ان کو اسپتال داخل کرائیں آیاز اکبر یوسف زہی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے معلوم کرتے آہ آیاز ایک دبعہ پھر دل دہل گیا الفاظ کم پڑ گئے ہیں مطلب یہ پہلیہ واقعہ تو ہے نہیں اپنی نویت کا یہ چلے منظر عام پر آ گیا لیکن اب یہ چونکہ منظر عام پر آ گیا ہی ہے تو مطلب یہ ساتھ مکنی تاکہ ان افراد کو قرار واقعی سزا ملے کیا مزید اس کے بارے میں آپ معلوم کر سکے ہیں کیا یہ ایک ایک ہی ملازمہ تھی ان کے گھر پر اس کے علاوہ بھی کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں اہلی محلیہ کیا کہتے ہیں کیا کسی کو اریٹ کیا ہے اس سلسلے میں اب تک دیکھیں عبداللہ ہما بڑا ہی دل دلانے والا یہ واقعہ ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جیسے آپ نے کہا ایک سے پہلے بھی جج صاحب تھے کہ قرم صاحب جنہوں نے اسی طرح بچی کے اوپر ظلم زیادتی کی تشدد کیا ان کی ایلیا نے اور اس کے بعد ان کو نہ صرف لوگری سیادت ہونا پڑھا بلکہ وہ بھی جیل میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی کپاٹ رہے ہیں یہ بھی ایسا ہی واقعہ ہے یہ سرگوڈا کی بچی ہے دیزوانہ چورہ سال اس کے عمر ہے اور یہ جج صاحب جو ہے یہ فیڈرلی جوڈیشل اکیڈمی میں آسم عفیز صاحب جو ہے پوسٹڈ ہیں اور ان کا تعلق گجرہ والا سے ہیں تقریبا چھ ساڑ چھ ساڑ ماہ پہلے یہ بچی ان کے پاس کام کے لیے مختار نامی آدمی لے کے آیا تھا اور اس کو ملازمت پر رکھا اب ہماری اپنی تختیش یہ کہتی ہے کہ جو سومیا ہے جو جج صاحب کی اہلیا ہے یہ اس بچی سے سارے گھر کا کام کرا کی تھی برطن وغیرہ دلوانے سفائیاں کرنا دوسری بات یہ کہ اگر ایکسپیکٹیشن لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ یہ پروفیشن کام میں آئے وہ چھوٹی سی بچی جس کا تعلق ایک بیرگراؤنڈ فیملی سے ہے یا ہمبل فیملی سے ہے اس بچاری کو کیا پتا ہے کہ اسلامیات کی گھروں کے کیا تقاضی ہوتے ہیں یا جو ہماری جج صاحب کی اہلیاں ان کا کتنا بڑا سٹینڈرڈ ہے تو ہمارے پتتیش کے مطابق وہ اہلیا جوہین کی جج صاحب کی یہ بچی پر ظلم زیادتی کرتی رہی مارتی رہی مختلف چیزوں سے تھوٹے مارتی رہی ڈکے دیتی رہی اور وہ زخم ہوتے رہے اس دوران عبداللہ ہما اس بچی کو چھ ساڑھے چھ ماہ میں ایک دفعہ بھی گھر جانے کی اجازت نہیں ملی صرف فون پر رابطہ ہوتا تھا اور یہ بچی اتنی دری وی سیمی بھی تھی کہ یہ اپنے پیرنٹس کو نہیں بتا سکی کہ اس کے ساتھ یہاں پر کیا ظلم زیادتی ہو رہی ہے اب یہ واقعہ جو سامنے آیا ہے اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس بچی کے سر پر جو کٹس لگے ہیں اس کی اگر یہ بروقت ٹریٹمنٹ بھی کراتے تو شاید یہ معاملہ سامنے نہ آتا انہوں نے ان ظالموں نے بچی کے سر پر کٹس مارے ہیں ایک لوئے کی چیزیں ماری ہیں ایک ران مارے ہیں وہ زخم اتنے ہوئے کہ اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ زخم ٹھیک ہی نہیں ہوئے اس کے بعد اس کے موں کو چھیلا گیا اس کے موں کو رگڑا گیا وہ چیزوں سے جب ہم نے کہا جج صاحب سے بات کی کہ جج صاحب یہ کہا تو جج صاحب کی بڑی زبردست جسیفکیشن ہے وہ کہتے ہیں یہ بار گملوں میں مٹی پڑے تھی بچی نے مٹی کھا لی کیونکہ یہ چار صاحب کی بچی ہے اس کو نہیں پتا کہ مٹی نہیں کھاتے اول تو یہ جج صاحب کو آپ صاحب نہ کھاتے کیونکہ یہ درندے ہیں یہ سالی فیملی کو پتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ جانور ہے میں سے جانور بھی انہیں کہنا جانوروں کی توہین ہے کیونکہ مطلبی کسی اور ہی ہے ان کو جو صاحب میں کہہ رہا ہوں وہ اسی کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑے صاحب ہے نا میں اس میں بات کر رہا ہوں میں نے کہا جج صاحب کو کہا کہ جج صاحب تو ان کی بیگم بھاگی ہوئی ہیں یا وہ منظریں آپ پر آگئی ہیں جج صاحب سے تو آپ کی بلاقات ہو گئی یہ اندر ہیں یا یہ باہر پھر رہے ہیں ان کی بیگم کھتے ہیں کہ جج صاحب سے پہلا پرچہ تو اس بات پہ کرتا ہے جج پہ بھی کہ انہوں نے چودہ سال کی بچی کو اپنے گھر ملازمت پہ رکھا ہوا ہے یہ اس کے لئے سے نہیں ہے جی دکھیں عبداللہ عبما ابھی اس وقت ایف آئیار میں جج صاحب کا نام ہے اور ایف آئیار میں جب کسی کا نام ہوتا ہے تو وہ نومینیٹڈ ہوتا ہے اس وقت اس مقدم میں جج صاحب بھی نومینیٹڈ ہے ان کی آلیاس فوم یہ بھی نومینیٹڈ ہے کل جب آسم حفیظ صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی میں لاہور جا رہا ہوں میں چاپوں کی بچی بچ جائے اور ان بلکل ان کی باتوں میں مجھے ندامت نظر نہیں آئی جیسے کہ مجھے کچھ ہوا ہی نہیں ہے میں نے کہا آپ کو پتے کہ آپ نے کیا عرضت کی ہے اس سے پہلے آپ کو راجہ خورم صاحب کے کیس یاد ہے کہتا جی آگئے تو میں نے کہے تو آپ نے اس کو ریپیٹ کیا ہے نہیں اس طرح نہیں ہوا کیونکہ ہمیں کی پتہ چلا کہ بچی کے سر پر چوٹ لگی ہوئی ہے بچی خود ٹکرے مارتی سیدھے کے رات جسٹیفیکیشن دیکھیں کہ یہ ٹکر کیوں یہ پاونتی آپ کی گھر کے سر چلے بچی ٹکرے مارتی تھی تو اس کو اگلے دن اس کے ماں باپ کے حوالے کریں آپ اپنے سر کیوں لے رہے مطلب آپ نے شہر میں ہیزرکچی کو اپنے گھر رکھا ہوا ہے یہ سومیہ گرفتار ہے یا یہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے یہ تو بتا دیں ابھی تک نے عبداللہ بھی تک گرفتار نہیں ہوئی رات گئے جب آپ کو بتا ہے کہ جیوں نے اس چیز کو بڑا ہی ہائی لائٹ کیا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ سے پہلے بھی جتنے بھی چائلڈ ابیوز ہوئے اس لوپر ہمیشہ جیوں کا ایک پولیسی رہی ہے کہ اس کو ہائی لگٹ کرتے رہے ہیں جتنے بھی ٹومیسٹک وائلنس ہیں اس حوالے سے رات گئے بہت لیٹ ہی ایف آئی آر درچ ہوئی ہے پہلے تو اسلامت پولیس کا ورجن یہ تھا کسی کیونکہ درخواست گزار نہیں ہے تو ہم پھر درخواست گزار اس کے جو بچی کے والد ہے رزوانہ کے انہوں نے درخواست دے دی ہے ایف آئی آر ہو چکی ہے اب اسلامت پولیس کے ترجمان کے کہنا کہ کانونی تقاضیں وہ پورے کیا جائیں گے لیکن جب تک اس میں انٹروین نہیں کرے گی ہماری عدالت آلیہ اور رزمہ تو اس وقت مجھے اس کیس کا میں کچھ ہوتا نظر نہیں آرہا اور یہ ہو سکتا ہے کہ جج صاحب جو ہیں بچی کے بیرنس کو کچھ کمپرمیز کروانے ہیں کسی طریقے سے ان کو طبکہ شب کا لگوا کے یہ کیسا ہے بچی کے بیرنس کو بھی بکڑ لینے چاہیے اگر یہ سارے بچوں کے ساتھ یہ کریں گے ماں باپ انکلوڈڈ تو پھر تو ان کو بھی اندر ہونا چاہیے اس چیز میں ہم بار بار نام بھی لیں گے تاکہ لوگ جو ان کو جانتے ہیں ان کو تو ان کی اصلیت پتا چلے ہم بات کریں سبل جج آسین حفیظ کی اور ان کی جو اہلیاں ہے سومیاں جو ابھی تک باغی ہوئی ہیں اچھا یہ سومیاں کے بارے میں کچھ اہل محلہ مطلب خیران ہوں ہے کہ اگر اس طرح کا بہی مانا ہے تشدد گھر میں کسی پہ ہو رہا ہوں تو وہ چیختہ بھی ہے روتا بھی ہے کتنا بڑا یہ گھر ہے محلے والے ہیں گھر میں ان کے اپنے بچے ہیں یا نہیں ہیں وہ گھر میں ہے آیاز کوئی اور ملازم بچی کے علاوہ بھی ہے نہیں گھر اس بچی کے علاوہ کوئی ملازم نہیں ہے ان جائے سب کے اپنے بچے بھی ہیں اور یہ بچی جو تھی یہ نہ صرف جو آسین مونیر ہے ان کی اہلیا کے ساتھ کام کرتی تھی ان کے بچوں کو بھی دھر کے اندر بار کے صفائیاں مطلب آپ مجھے بتایا ہے کہ چھوزہ سال کی بچی کی طرح کام کر دے گی وہ بھی پرنڈی تھو رہا اور آپ کے پاس وہ ملازمہ ہے وہ آپ نے اس کو کتنا کو رگڑ لینا ہے اس کے بعد اس کو مارنا بھی ہے کیونکہ کام اس کے سٹینڈرڈ کا جو ہے وہ سومیاں بیگم صاحبہ جو ہیں ان کے سٹینڈرڈ کے کام نہیں ہو رہا تو باقی علم اللہ کو آپ کو پتا ہے سلام بات کے جو یہاں پہ لوگ ہیں کہ ساتھ میں لے دھر میں نہیں پتا چند تک کیا ہو رہا ہے تو اتنا کوئی آس پاس پڑوس میں جو ہے ان کا کوئی اتنا زندوں کو پتا نہیں کہ ہو کیا رہا ہے اور یہاں پر جج ہونا یہ صرف بہت 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 بڑا آپ کو پتا ہے کہ پروٹو پولیاری جنرڈ صاحب ہے تو جنرڈ صاحب تک کی بھی کوئی نہیں لگتا تو ہمارے آگے لیکن نکلے گا بہت شکریہ سٹوری تو نہیں شیئر کیا تھا لیکن جتنا اس کے اندر انپوٹ ڈالی ہے اس پولیس آفیسن کو اپریشیئٹ کرے گی تو انہوں نے اس کے بہوجود کہ یہ ایک جج ہے ایک عالی عوضے پر فائز ہے اس کے بہوجود بھی ڈی پیو سرگودہ نے اس کیس کو بڑا ہی آگے لیا اور ہم سے ہمیں وہ تمام چیزیں پروائیڈ کی ہیں اور ہمیں انٹیمیٹ کرتے ہیں اور کسی انسوئنس میں نہیں آیا کسی انسوئنس میں نہیں آیا آپ کو بتا ہے تیلیفون ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے ڈی پیو سرگ فیصل کامران صاحب آپ نے اپنے اوڈے کا فرص نبھایا ہے اور آپ اسی طرح اپنی ڈیوٹی سے انجام دیتے رہے اور ان مجرموں کے غلیز چہروں کو بے نقاب کرنے میں ہمارا ساتھ دے تاکہ ان کو واقعی سزائی مل سکے یہ ایک بار ہے کہ ایک بار ہے کہ ایسی ایسی طرح ایک بار ہے